نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سپواغت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ بے افغانستان پر قبضے کے بعد سے ہی تالیبان کا دوست پاکستان بڑے بڑے سپنے دیکھ رہا ہے جس طرح تالیبان نے افغان سرکار اور سینہ کو گھٹنوں پر لاکر ستہ ہتیا لی اسی طرح پاکستان کو لگتا ہے کہ تالیبان کشمیر دلانے میں اس کی مدد کرے گا اور اس طرح کشمیر پاکستان کا ہو جائے گا لیکن پاکستان یہ بھول گیا کہ بھارت دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارتا ہے پاکستان سے بہتر یہ کون جان سکتا ہے لیکن پھر بھی تالیبان کے ذریعے اس نے اپنے سپنوں کو ایک بار پھر سے پنکھ دینا شروع کر دیا ہے افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد سے ہی پاکستان کھل کر تالیبان کا سمرتھن کر رہا ہے عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف جشن منا رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ یہ خبر تب سامنے آئی جب پی ٹی آئی کے ایک نیتا نے کشمیر کو لے کر سنسنی خیز دعویٰ کیا پی ٹی آئی کے نیتا نیلم ارشاد شیخ نے کہا کہ تالیبان پاکستان کے ساتھ ہے تالیبان آئیں گے اور کشمیر کو چیت کر اسے پاکستان کو دیں گے عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کی میمبر نیلم ارشاد شیخ نے یہ ویوادت بیان پاکستان کے بول ٹی وی کے ایک ڈی بیٹ میں دیا لمبے سمیے سے مانا جاتا ہے کہ تالیبان کے پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے گہرے سمبند ہے نیلم نے کہا ہے کہ عمران سرکار بننے کے بعد پاکستان کا مان بڑھا ہے تالیبان کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمیں کشمیر فتح کر کے دیں گے اینکر نے جب ان سے پوچھا کہ تالیبان آپ کو کشمیر دیں گے یا آپ سے کس نے کہا اس پر نیلم نے کہا کہ بھارت نے ہمارے ٹکڑے کیے ہیں اور ہم پھر جڑ جائیں گے ہماری فوج کے پاس پاور ہے سرکار کے پاس پاور ہے تالیبان ہمارا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ جب ان کے ساتھ زادتی ہوئی تھی تو پاکستان نے اس کا ساتھ دیا تھا اب وہ ہمارا ساتھ دیں گے نیلم کا یہ بیان ایسے سمیں پر آیا ہے جب پاکستان پر تالیبان آتنکیوں کی کھل کر مدد کرنے کا عاروپ لگا ہے افغانستان میں جنگ کے دوران ہزاروں کی سنکھیا میں آتنکی پاکستان کے قبائلی علاقے سے افغانستان میں گئے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی کی مدد سے افغانستان میں ایک بار پھر سے تالیبان کا راج ہو گیا ہے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکا